چنے کی ڈال کا حلوہ ہم بنانے جا رہے ہیں چنے کی ڈال کا حلوہ اس کے لئے جو انگیڈینٹس میں استعمال کر رہے ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا بٹر ہم استعمال کریں گے ایک کپ ڈال چنہ میں نے لیا ہے اس کو میں نے رات بھر پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے اور یہ تین کپ دودھ ہے فل کریم دودھ آپ لیں اور یہ کشمش ہے تھوڑے سے کاجو بادام اور یہ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہے میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اور تھوڑے سے سبز الائچی اور ایک کپ کوکنگ اوائل لیا ہے اور ایک کپ چینی کا استعمال کریں گے اس میں تو پہلے دال کو پروسیسر میں ڈال کے پروسیس کر لیتے ہیں موسیقی 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 اس کا پیسٹ نہیں بنانا آپ نے یہ چنکس کی فارم میں ہونا چاہیے یہ پروسیس کیا ہوا دال کڑائی میں ڈالیں گے یہ پیل کا دودھ جو ہم نے لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر رہی گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ چنکس نہ بنیں موسیقی 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 ہلکی آنچ پہ پکاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہلائیں گے اس دوران اس میں جو الائچیتی ہمارے پاس کریک کی ہوئی وہ بھی ڈال دیں گے موسیقی اور تھوڑا سا آئل بھی میں نے پیچ میں ڈال دیا ہے تاکہ نیچے سے لگنے نہ پائے موسیقی 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 میں زیادہ نہیں استعمال کر رہی ہے یہ اتنا پیس ڈالیں گے اس میں ساتھ میں اس مکسٹر کو بھی اس میں ٹرانسٹر کر دے گی مزید پکانے کے لئے ساتھ میں ایسے رکھن لے ایسے رکھن کو بھونتے چلے جائیں گے پکانے کے بعد اس میں سے بہت ہی اچھا اروما آرہا ہے اس کو بھونتے چلے جائیں گے جیسے کے لیے کہ یہ تقریبا پک جدا ہے لیکن ابھی اس کو مزید ہمیں بھونیں گے تاکہ اچھے طریقے سے کلر ہوتا براؤن ہو جائے بہت آسانی کے ساتھ اب یہ اس پین میں میں اس کو پکا رہی ہوں کوئی چپکنے والا مسئلہ رہی ہو رہا بھی اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوپیں وائل زیادہ ہے تو آپ ہاف کپ استعمال کیجئے میں نے بھی سارا نین ڈالا یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کا ٹیکسٹر بلکل ایک پرفیکٹ ہلوے جیسا ہے ہمارے ہیں اس کو سردیوں کی سوغات سمجھا جاتا ہے لیکن آپ کسی بھی ٹائم جب آپ گدل کرے اس کو بنا سکتے ہیں ہمارے پرسا موسیقی 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 کوکونٹ دالنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا ہے تاکہ وہ ہر طرف پھیل جائے اور مکس ہو جائے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی چینی یہ تقریباً ایک کپ میں نے چینی لیا ہے پہلے میں اس میں آدھا کپ ڈال رہی ہوں پھر اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھوں اگر مزید ضرورت ہوئی پھر ڈالیں گے اور ساتھ میں یہ جو ریزنز رکھے ہوئے یہ بھی ڈال لیتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا دھویا تھا جس ودہ کی یہ بھی ساتھ کر دیں اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ خجوریں بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالیں تھوڑی سچینی اور شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اتنی رہ گئی ہے آدھے سے بھی کم بہت اور تیکسٹر ، ہلویا ، یہ ہلوی ہے بلینڈر میں جاؤں بھی گئی پیسٹ سے پتلا ہو گیا پیسٹ سے بہت سوچکتے ہیں پیسٹ سے بہت سوچکتے ہیں میرے پیسٹ میں پیسٹ سے بہت سکتا ہے پیسٹ سے بہت سوچکتے ہیں بہت باریک قسم کے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سینڈی ٹائپ تھا یا کچھ بریٹ کھرمز کی طرح کا تھا اس کا ٹیکچر تو آپ بھی جب بنائیں گے تو فلس پروسیسر میں ہی اس کو دال کے پروسیس کیجئے اور دال کو اوہر نائٹ سوپ کریں تو آپ کا دال بہت سوفٹ ہوگا اور ہروا انشاءاللہ بہت اچھا بڑھا دال اور ایک کیوب ہم نے ڈالی تھی راؤنڈ اینچ کی اس میں دیکھیں یہ آئیل زیادہ بھی اس میں سے ریلیز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آئیل ہم نے کم استعمال کرنا ہے چینی اکشے طریقے سے مکس ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم تھوڑا اور بھونیں گے پھلوے اور مٹھائیاں ہمیشہ گھی دیسی گھی اور مکھن میں بنتی ہیں لیکن ہیلپ پارنٹ آف یو کی وجہ سے ہم اس میں کوپنگ وائل کا استعمال دیسی گھنٹ آف یا دیکھائیں اس کا کلر اپنے دیکھا پہلے بہت ہی ہلکا تھا اور اب یہ کافی براؤن ہو چکا ہے مزید تھوڑا سا بھونیں گے اس کا کلر اور بھی اچھا سا نکل آئے گا اور جو بھی سارا ریلیز ہو جائے گا سائٹس پہ وہ ہم اس میں سے ہٹا دیں گے یہ دیکھیں ہلوہ آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس میں سے جو ایکسچے سوائل ہے وہ میں ہٹا رہی ہے اس کو ایسے بھی سر پڑھ سکتے ہیں اور اس کی کیوبز بناتے لیے کو سر پڑھ سکتے ہیں گریسی کر دیتے ہیں موسیقی 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 ایسا ہماری بہت اچھا ہے بہت ہی مزے کا حلوہ بنائیں میں نے بھی ٹیسٹ کیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اس کو آپ پر فریج ریٹ بھی کر سکتے ہیں کئی دنوں تک اس کو فریق کے اندر رکھیں اور آپ ٹرائی کیجئے اپنے پیاروں کو کھلائیے اور خوب داد وصول کیجئے اور ایک فیور آپ سے کہ لائک کا جو بٹن ہے وہ دبانے نہ پھولیں اور سبسکرائب کریں مجھے تینکیو موسیقی 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 موسیقی